اسلام علیکم سٹورنٹس ہاواریو ڈیر فرینڈز آج یہ اسیسٹنٹ سببن اسپیکٹر ایس پی او زی پی سیند پولیس کمیشن کے طرح جو سیند پولیس ڈپارٹمنٹ کا پیپر ہوا ہے اس میں جو ریٹن تھارٹی مارس کا انگلیش جنرل اینڈ ایسینٹ گیرامر کا پیپر تھا اس کو سالو کرواؤں گا اس ویڈیو میں تاکہ سٹورنٹس کو پتا چلے کہ ہمارے پیپر کیسے ہوا ہے یا ہم کلت کر کیا ہیں یا صحیح کر کیا ہیں تو جو سالو کروانے والے ایزی کوسٹنس ہیں بلکل آسان کوسٹنس ہیں وہ میں آپ کو سالو کرواؤں گا یا آپ کے لیے وہ ڈیفکرڈ ہوں گے لیکن ہیں بلکل آسان کوسٹنس ہر کسی کی لیول کے حساب سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ستائیس جنوری دوزر چوئیس کا آج کا پیپر ہے اور اس میں سب سے پہلے تو ایسیز آئے ہیں اور ایسیز وہ ہی آئے ہیں جو کل میں نے سٹورنٹس کو ریکمنڈ کیے تھے سوشل میڈیا کا بھی میں نے بتایا تھا انیمپلائیمنٹ بھی میں نے آپ کو ریکمنڈ کیا تھا پاورٹی بھی میں نے ریکمنڈ کیا تھا پانچ ایسیز میں تین ایسیز آج وہ آئے ہیں جو میں نے کل آپ سٹورنٹس کو بتایا تھے جنہوں نے بھی مجھے ان باس کر کے پوچھا تھا وارسے پہ کس طرح بتائیں تو اگر آپ کو فیوچر میں بھی کوئی گائیڈ لائن چاہیے تو میرا آپ نمبر نوٹ کر لیں جو یہ سٹورنٹ فائس ٹائم بڈیو سن رہے ہیں تو اس کے لیے گائیڈنس لینے کے لیے میرا نمبر لازمی ہے تو وارسے پہ بھی کانٹرٹ کر لیں گے آپ تو میرا نمبر نوٹ کریں 030598 سوری 03053748973 یہ میرا وارسے پہ نمبر ہے اس پہ آپ گرابدہ کرنا ہوگا تو ایسیز تو یہ تھے ایسیز تو شارٹ تھے اور اس میں کوئی سالوں کو کروانا بھی مطلب ہے کہ وہ بڑا ٹائم لگے گا فری سالوں کے بات سکتا ہوں میں آپ کو تو اس میں یہی بتانا تھا کہ پاورٹی کے جو ہیں وہ ایمپیٹس کون سے ہے ایڈوکیشن پہ بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی کیا ہوگا ہے پاورٹی ہونے کیوں جیسے ایڈوکیشن کے کون سے حصہ آتے ہیں سوشل میڈیا ایڈکشن جو سوشل میڈیا کے ایک ایڈکشن آدھی ہو گئے ہیں بندے ان کے حوالے سے تھا کہ اس کے نقصان آتے ہیں فائدے ہیں یا آدھی ہیں نہیں یہ کیسے ہیں وہ بتانا تھا انیمپلائمنٹ انیومن ٹرفکنگ کے حوالے سے تھا کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے اس کے حوالے سے بتانا تھا پھر ہیومن ٹرفکنگ جو ہے وہ بتانی تھی یونیٹی انڈ ڈائیویسٹی ڈائیویسٹی میں یونیٹی ہے یہ بتانا تھا اس کے بعد اچھے گردہ کی ایمیت کیا ہے یہ بتانا تھا ٹھیک ہے تو جنہوں نے بھی کوئی بھی ایسے ایٹیم کیا ہے تو جنہوں نے یہ صحیح ایٹیم کیا ہے ایک تو پیجز لکھے ہیں تو آپ کو مواکس مل جائیں گی ٹو ایس ڈائیٹ کو چھوڑ کے ہم آتے ہیں ڈائیٹلی میننگز پہ سب سے پہلے نمبر ون پہ اکمپلائس ان اکمپلائس کا مطلب ہوتا ہے شریک ہونا ساتھی ہونا لیکن کس چیز میں کسی جرمی کسی جرمی کو اگر آپ کو ساتھ دیتا ہے تو وہ اکمپلائس ہوتا ہے ٹھیک ہے ناکمپلائس ان نگلی جنڈ آف مطلب نگلی جنڈ آف کو مطلب ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر اس کے بعد یہ نوٹوریس فار نوٹوریس کی میننگ ہوتی ہے مطلب مشہور لیکن کسی غلط کامی مطلب کوئی چوری کرتا ہے کوئی تھیفٹ کرتا ہے رابری کرتا ہے اس میں کوئی فیمس ہو ٹھیک ہے مطلب کسی بھی غلط کام میں کوئی فیمس ہو تو اس کے لئے ہم نوٹوریس لگاتے ہیں ایسے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شاہد دلتی بھٹائیز نوٹوریس پورٹ آف سند یا نوٹوریس پورٹ آف سندھ یا نوٹوریس پورٹ آف سندھ کیونکہ اس نے دو اچھی شاعریں کی ہے لیکن ایسا بندہ جو مطلب اسی غلط کام کی وجہ سے اس کو آپ نوٹوریس لگائیں گے اور ایسے ہی سنٹینس بھی بنائیں گے اس کے بعد پریپوزشنز کا سیکشن تھا پریپوزشنز بلکل آسان آئی ہیں یہ وہ پریپوزشنز ہیں جو ہم فکسٹ جس ہو کہتے ہیں یا رٹے لگاتے ہیں وہی پریپوزشنز آئی ہیں تو جو اسکمڈ ورڈ ہے یہ اسکمڈ ڈیشز انجریز ٹو لگتا ہے اسکمڈ کے ساتھ لیبل ٹو پنشمنٹ ہوتا ہے یہ لیگل ورڈ ہے لیبل ٹو پنشمنٹ کہ ربنالا جی لا کے جو اسٹینس سے ان کو زیادہ تر پتا ہوگا جو بھی بک پڑھیں گے لیبل ٹو ہوتا ہے لیبل ٹو پنشمنٹ اس کے بعد یہ ہی ریفرینڈ ایمسیل فرام سمتنگ ہوتا ہے تو ریفرینڈ ایمسیل فرام سنگ ایمسیل فرام سنگ ایمیتنگ ہوگا تو اتنے آج کی ویڈیو میں سالیوشنز ہیں باقی جو دو ایس ڈریکٹ ہیں دوسرا یہ دوسرا بھی اس اس ہم نے دو ایس ڈریکٹ کہی ہے یہ دو ایس ڈریکٹ والے پر ایک الاری ویڈیو میں بنا ہوں گا اس میں سال کرو ہوں گا تو باقی آپ کو اگر اس اسٹی کی تیاری کرنی ہے یا اسسٹنٹ کی دفرنڈ اپارٹمنٹس میں اسسٹنٹ کی پوسٹرز انہوں سے بھی ہیں ان کے تیاری کرنی ہے تو ویڈسیپ کا نمبر میں نے شروع میں ویڈیو میں دے دیا ہے اس پر آپ دکھر کہ آپ کانٹرٹ کر سکتے ہیں اور گائیڈنس لے سکتے ہیں دین کیو اللہ حافظ موسیقی